آئے تھے آج آئے تھے جنہوں نے جنازہ پڑھا تھا یہ تو انہوں نے کبھی اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا درامہ کرنے آئے تھے ان کی ڈیاں نکل جاتی امریکہ کا نام لیتے ہوئے چند یہودی طاقتیں ہمارے پورے عالم اسلام ہمارے ایمان پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اگر ہمیں غیرات ہوتی تو ہم گھس جاتے یہ مزیرہ ہمیں جس کی تانگیں کافتی ہیں بزدل تو اس سے امید رکھی جاتے ہیں ان کی ساری جداد اسرائیل امریکہ میں پڑھئے اور اسلامی حکومران عمران خان کی ضرورت ہے جو اسرائیل کو ڈنڈا بھی دکھائے گا بلکہ گزے گا صرف آپ دیکھیں گے اخوانستان میں ایک طالبان حکومت ہے چیز نے امریکہ کو ڈنڈا دے کے ایک رنڈی کی طرح اس کو نکالا اللہ ہمیں بھی جھنہ میں ڈالے گا آؤ مناف کو تم کہاں تھے امریکہ کے ڈہوڈ اسرائیل کے جن دستی صاحب میں اس وقت آپ کا ویڈ کر رہا ہوں ویورز اکثر کہتے ہیں کہ دستی صاحب کا انٹرویو لوگے تو ناظرین آج میرے ساتھ موجود ہے چمشید احمد دستی صاحب آپ اکثر کہتے ہیں دستی صاحب کا انٹرویو دستی صاحب بتائی گا لوگ خوشی کر رہے ہیں یقین کریں مہنگائی سے بجلی کے بلوں سے تو حکومت ریلیف کب دے گی بس فائنل نہیں حکومت ہے یہ سچی بات بتا ہے آج آئے تھے جنہوں نے جنادہ پڑا تھا یہ تو انہوں نے کبھی اپنے باپ کا جنادہ نہیں پڑا ان کو یہ تو صریف ڈرامے بعد ہیں یہ تو ڈراما کرنے آئے تھے ان کی ڈیٹیا نہیں کل جاتی امریکہ کا نام لیتے ہوئے اسرائیل کا نام لیتے آج اسرائیل کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں نے کہا لو لو وہ عالمی دہشت کرتا ہے کاتل ہے حکم دو جاری کرو کے پوری مسلم اممہ جاگے اسرائیل میں خوش کے اس کو فیر مارے چند چند یہودی طاقتیں ہمارے پورے عالم اسلام ہمارے ایمان پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اگر ہمیں غیرات ہوتی تو ہم خوش جاتے اچھتیس کروڑ عرب ہیں ڈیڑ اچھتیس کروڑ عرب ہیں ڈیڑ ویسے ڈیڑ کروڑ ڈیڑ عرب مسلمان ہیں تو ہم یہی جو کراہ دات ہیں شراہ دات ہیں وہی کام کر کے کیونکہ ان کو یہی کچھ کہا گیا ہے یہاں اس غیرت مند اور اسلامی حکمران امران خان کی ضرورت ہے جو اسرائیل کو ڈنڈا بھی دکھائے گا بلکہ گزے گا اور اسرائیل باقی پوری مسلم امہ کے حکمران بے حصہ ہیں اور ساری ایجنٹس ہیں اسرائیل کے ایجنٹس ہیں اسرائیل کے ایجنٹس ہیں صرف آپ دیکھیں کہ اخوانستان میں ایک کالبان حکومت ہے چیز میں امریکہ کو ڈنڈا دے کے ایک رنڈی کی طرح اس کو نکالا اور دنیا نے دیکھا پھر ایران بھی مضامت کر رہا ہے کھل کے کھڑے باقی تو کوئی نظر نہیں آرہا عرب شرب سب اسرائیل کی لونی بنے ہوا ہے حکمران تو جب تک ہم نہیں جا گئیں گے بارہ دیکھیں آج اسرائیل ظلم کر رہا ہے ہم جتنے مسلمان ہیں اللہ ہمیں بھی جھنہ میں ڈالے گا آؤ مناف کو تم کہاں دے اگر مسلمان کو ایک مسلمان کو تکلیف پوری مسلمانوں کی جائے حدیث پاک میں ہے کہ ایک انگلی کو تکلیف ہوتی ہے پورا جیسے محسوس کرتا ہے تو ایک مسلمان کے تکلیف پوری عالم اسلام کی تکلیف ہے مگر عالم اسلام نظر آ رہے ہیں ہم یہی مضام کی شرمتی ٹاوٹ گر کر کے کریں ہم ایک بٹھی بار چند یہودی ہیں عرب میں بیٹھیں خدا کی قسم ہم غیر اتصال اس پر کچھل کے مثل کے اس بدماش کو اس عالمی دشتگات کو رکھ دے دے مگر ہم کچھ نہیں کر رہے ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں حکومت کہتے ہیں ہمارے اپریشیڈ کریں آج جنازہ غیبانہ جنازہ ہم نے پڑھایا تنقید نہ کریں اس پر یار یہ یعنی کا کوئی اپنا ایمان ہے اس کے جنازے سے کیا ہوگا بلکہ میں تو سمجھتا ہوں شباز شیف کے جنازے سے تو اس کو تکلیف ہوگی اس کے روح کو کہ جب یہ امریکہ کے ٹاوٹ اسریل کے جن یہ جنازے پڑھیں گے ان سے کیا ہوگئے میں غیرت ہوتی جب مسلم حکمران ہوتا تو آج اعلان کرتا کہ ہم آ رہے ہیں ہم اسلامی ایٹمی طاقت ہیں ہم بس کے ہمارے کے بدلہ دیں گے اسمیرانیہ کا جو ہے نا کہ جتنا اب ظلم ہوئے کہ اس کی ایران کی سالمیت پر حملہ ہوا ہے ایک مجاہد پر حملہ ہوا ہے اور بارہ ہمیں شرم آنا چاہیے کہ ہم یہ دو سے دو نمبر بس اپنے آپ کیوں کے سارے حکمرانوں کی جداد ہے امریکہ میں پڑھے آئے اور یہ کیا ان سے کیا امید رکھی جاتا ہے یہ لیں جی ناظرین آج آپ خوش ہو گئے ہیں جی ہم شہد دستی صاحب کے بھی انٹرویو کر لی ہے مزید انشاءاللہ آپ کو ملیں گے کسی نیک گیس کے ساتھ تب تک اجازت دیں اللہ حافظ